چار قسم کے جہنمی ایسے ہیں جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے اس جہنم کے دوسرے جہنمی بھی پرشان ہو جائیں گے وہ تو پہلے ہی سے پرشان ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالیا گیا یہ اور چلے گئے اور یہ اتنا چیخیں گے اتنا چلائیں گے کہ ان کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہو گے اور کہیں گے یہ کون کمبخت یہاں آگے جو ہمیں اور پریشان کر رہے ہیں ہم کو پہلے سے پریشان تھے انہوں نے ہر بڑی مصیبت میں ڈال دیا کون لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ نظر آئیں گے جن کی اوپر آگے کے صندوق معلق کر دیئے گئے ہوں گے صندوق بوکس آپ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق ان کے اوپر معلق کر دیئے گئے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی آتیڑی یک اطلی لطلی جو پیٹ میں جو آنکھ ہوتی ہے اپنی اطلی گھسید رہے ہوں گے خیچ رہے ہوں گے اور اپنی اطلی اپنی اطلی یک کچھ رہے ہوں گے اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے ایک ایک کر کے پوچھا جائے گا ایک ایک کر کے جن کی اوپر آگ کا صندوق ہوگا آگ کے انگاروں سے بنا ہوا صندوق معلق ہوگا پوچھا جائے گا وہ جہنمی پوچھیں گے ارے یہ کون کمبخت ہے جنہوں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے ان کی اوپر آگ کے صندوق ہے ان کو بتایا جائے گا جہنمیوں کو یہ آگ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق جن کے سروں پر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا کرتے تھے کرزدار ہو کر مرے تھے لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر کے مرے تھے ان لوگوں نے لوگوں کی پیسے ہڑک کر لیے تھے قبضہ کر لیا تھا زمین و جائدات پر یا ان کے پاس کسی کا کرزہ تھا لگر انہوں نے دینے سے منع کر دیا بے ایمانی کر لی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا حق مار کر کھا رہے ہیں پوچھا جائے گا یہ عدلیہ گھسید میں والے لوگ کون ہیں جو عدلیہ اپنی گھسید رہے ہیں عدلیہ اپنے گھسید کے چل رہے ہیں ان سے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے یہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کا لوگوں کا مزا پڑایا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت رچولی کیا کرتے تھے یہ دنیا آدمی جو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگا پریشان ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی برائیاں اتنے مزے سے کرتے تھے چند لوگوں کے پیچھ میں پیٹھ کر کسی کا کمسکر اور مضا اتنے اچھے انداز سے اڑاتے تھے ان کی برائیاں اڑانے میں یہ ایسے مزا لیتے تھے جیسے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بسری کرنے میں مزا لیتا ہے جیسے وہ ان جوائے حاصل کرتا ہے اے زیادہ میں وہ کی برائیاں ان جوائے لے لے کر کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جہنم کی سزا کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یقین کرنا پڑے گا جہنم ہے اور اس میں یہ سزا ہمیں اور آپ کو جس کو بھی جہنم میں جانا وہ ملنا ہے ہمیں دنیا میں دعا کرنا چاہیے اللہ مقین عذاب النار اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے چالے جہنم ابھی خاموش نہیں جہنم کے اندر ہر قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی عذاب بھی طے ہوں گے کسی کو آپ کے عذاب آگ کے پہاڑ پہ جوایا جائے گا کسی کے مو سے خون اور پیپ نکل رہا ہوگا کوئی خون کے طالع میں گوتا لگا رہا ہوگا اور بطودار خون پی رہا ہوگا کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہوگا لیکن ہر سزا کا جواب ملے گا یہ سر جس کا پھوڑا جا رہا یہ کونے جواب ملے گا یہ وہ ہے نماز کے ٹائم پر ان کے سربھاری ہو جایا کرتے تھے نماز پڑھتے تک دل کے سربھاری ہو جاتے تھے نماز کے وقت یہ مسجد کے اندر نہیں آتے تھے ٹال بٹول کا نماز پڑھتے تھے زہر کی نماز سالے بارہ بجے ہوتی ہے جو بجے پڑھ رہے ہیں عذاب کی آزام سبت و دھائی بجے ہوتی ہے تین ساہ تین ساڑھ تین پہ پڑھ لی جواب مل گئی مل گئی نہ ملی یہ وہ لوگ ہیں آگ کی چٹائی پر جس کو لٹایا جائے گا جس کی چربی اس سے پگل رہی ہوگی اور چربی کے پگلنے سے وہ آگ اور بڑھ رہی ہوگی پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جواب ملے گا یہ دنیا میں اپنے ماں باپ کو رولانے والے لوگ تھے پیڑ و درست کی اندر اُلٹا جتا دیا جائے گا اُلٹا پیر اوپر سر نیچے اور مو میں ڈنڈے اور لاتھی گھسیڑ گھسیڑ کر ان کا مو کھلویا جائے گا اور مو کے اندر سے بہت سی غلاط و گندگی باہر نکل لئی ہوگی پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام چیزیں کھایا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال حرام کماتے تھے اور یہ کھایا کرتے تھے یہ مال حرام کھانے والے لوگ ہیں خون کے تالاپ میں بدبوتا خون اس تالاپ میں بوتا لگا رہے ہوں گے کنارے آئیں گے فرشتہ پتھر مارے گا وہ بلکل بیچ و بیچ میں چلے جائیں گے پوچھا جائے گے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو بیاس کھایا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو بینک میں اتنا بیلیس جمع کرتے تھے کہ اس کو سود کا کاروبار بنا رکھا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو ایل آئی ایسی چلایا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو فکس ریپوزٹ کیا کرتے تھے پانچ لاکھ جمع کیا میری بیٹی کی شادی ہوگی آٹھ سال کے بعد دس سال میں دونہ ہو جائے گا پانچ کے دس لیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ایک لاکھ دیتے تھے ایک وینے کے بعد ایک لاکھ بیس آزار وصول کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جن کو خون کے طالب میں ڈالا جا رہا آخرت میں خون کے طالب میں جن کو ڈبویا جا رہا ہے اس کے بعد مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے اللہ تعالیٰ کیاں چھتیس درجے ہیں تھنٹی سس چھتیس درجے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے ستر درجے ہیں چھتیس درجے والی حدیث زیادہ سہی اصح ہے سود اور پیاس کے چھتیس درجے ہیں پوچھا گیا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے آپ نے فرمایا سود اور بیاس کے کھانے والے کو جہنم کے اندر جو چھتیس قسم کے آزار دیے جائیں گے یا ستر قسم کے آزار دیے جائیں گے ان میں سب سے ہلکا آزار اس سود اور بیاس کھانے والے کا وہ ہوگا جو ایک آدمی کو اپنی صحیح ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد دیا جائے گا ایک آدمی ایک انسان جان پوچھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے اس کو جو جہنم میں آزار دیا جائے گا یہ سود اور بیاس کھانے والے کا سب سے ہلکا دا ہوگا اس کے بعد اور جو درجے مجھ سے بڑے بڑے درجے ہیں اللہ مقن عذاب النار اے اللہ ہم سب کو اس جہنم کے آزار سے بچا لے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہئے یہ دنیا کی اندر ہم اور آپ سوچیں کہ ابھی سور بخرا کا پہلا رکو ہے ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی ہم اس پر روشنی ڈالی رہے ہیں ابھی جنت کا ذکر بھی آ گیا جہنم کا ذکر بھی آ گیا اور یہ ساری چیزیں غیب کے اندر شامل ہیں اللہ زینہ یومینونہ بلغیب جہنم کا تعلق بھی غیب سے کسی نے اس کا مشاہدہ نہیں کی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا شپی ہوئی ہے لیکن ایمان رکھنا ہے کہ جہنم میں اس قسم کی عذاب موجود ہے اللہ کے طبی فرماتے ہیں جہنم میں کچھ عورتوں کو سروں کے بال پکڑ کے لڑکا دیا جائے گا امام احمد اپنی مصطب کے اندر رکل کرتے ہیں سروں کا بال پکڑ کے لڑکا دیا جائے گا فرنگی کی طرح وہ گھوم رہی ہوگی ان کے جسم سے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے ان کے دونوں سینوں میں ان کے دونوں سینوں میں بریشت کے اندر ان کے دونوں سینوں کے اندر کھنجر چوہو دیے گئے ہوگے ادھر سے نیچے سے ڈالا گیا ہوگا اوپر نکال لیا گیا ہوگا دوسرے بریشت کے اندر بھی کھنجر ڈالا گیا ہوگا اوپر سے نکال لیا گیا ہوگا پوچھا جائے گا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہے یہ کون عورتے ہیں جن کے سر بال جن کے لڑکے ہوئے بال بالوں کے بلکا دی گئی ہے اور ان کے سینوں میں ان کے بریشت میں کھنجر بھونکی ہے گئے ہیں جبرائیل نے بتایا اللہ کے نبی کو آیا اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر اڑنیا نہیں ہوتی تھی یہ اپنے بال غیر مردوں کے سامنے کھول کر چلا کرتی تھی یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی یہ اپنے بال دکھا دکھا کر چلتی تھی اور ہی وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر داخل کر دیئے گئے جو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی اتنے ٹائٹ بلاوچ پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود جب یہ بازاروں میں چلتی تھی گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سینے کا اوبھار ان کے کپڑوں کے اوپر ان کے کپڑوں کے پہننے کے باوجود نظر آتا تھا آج یہ سزاؤں گوتی جا رہی ہے ہماری ماں بہنیں جو ایسا کر رہی ہیں اپنے انجام کے لئے بھی تیار رہیں جلسہ تن رہی ہے تو توبہ کریں اور اپنی آخرت بنائیں اللذین یؤمنون بالغیب کیا دریچیز بھی شامل ہے چلیئے آگئے ہیں اللذین یؤمنون بالغیب اگر غیب کے پر چلیں جنت و جہنم کی نعمتیں اور سزائیں بتانا شروع کر دیں تو تقیر اسی پر خطب ہو گئے اللذین یؤمنون بالغیب و یقیمون السلاح اب آئیے ایک اور روز و یقیمون السلاح اور جو نماز قائم کرتے ہیں دیکھئے ترتیب دیکھئے کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ نے جنت کس کے لئے رہتی ہے کامیابی کس کو ملنا ہے قرآن میں شک نہ کرو پہلی چیز دوسری چیز اللہ کا ڈڑ اپنے اندر پیدا کر کے قرآن کی تلاعب کرو تیسری چیز اللذین یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان رکھو اور غیب میں اللہ پر ایمان خرشتوں پر ایمان جنت پر ایمان جہنم پر ایمان اس طرحی چیزوں میں شامل ہے چوتھی چیز پر آئیے وَيُقِيمُونَ السَّلَا اور جو نماز قائم کرتے ہیں یہاں میں بہت نمبی چوڑی بحث نہیں چھلو جو آپ کے سامنے سرکتنا بتا دوں الَّذِينَ مِنُونَ بِلْغِبْ وَيُقِيمُونَ السَّلَا نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ لیہا نماز قائم کرنے کے لیے کہا یُقِيمُونَ السَّلَا اقامتِ صلاة کیا ہے نماز پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم صبح سے شام تک سفر میں تھے گھر آئے ٹریر میں موقع تھا نماز پڑھنے کا لیکن نہیں پڑھ سکے اب گھر پہ آکے صبح سے شام تک کی ساری چھکی ہوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے دو بجے پڑھ لی پانچ بجے پڑھ لی منوانی تکی سے جماعت چھوڑے جب چاہتا پڑھ لیا آئی پیل میں چاہ رہا ہے چلو دیتے لو پروٹین جیت رہی ہے خائنل ہے اس میں اشار کی نماز نکل گئی نکل گئی نماز ختم ہو جانے کے بات بات میں پڑھنے میں پڑھ لی یہ نماز پڑھنا ہوا نماز کا قیام نہیں ہوا اقامتِ صلاة الگ ہے اِنَّ الصَّلَا تَفْقَانَكْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نماز مسلمانوں پر اپنے وقتِ مقررہ پر خرج کی گئی ہے نماز کا ٹائم ٹیبل بھی وقتِ مقررہ وہی ہے جو جنابِ محمد رسول اللہ نے بتایا نماز کو اس کے وقت پر کرنا ہے انصف نے مالک انصف نے مالک بہت لمبی عمر پائے ہیں حدیثوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے خلیفہ عمر اپنے عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو نماز کے سلسلے میں حضرتِ انصف نے مالک میں خلیفہ عمر اپنے عبدالعزیز سے مخالفت کی اختلاف کیا حضرتِ انصف نے مالک مسجد میں پہلے آ جایا کرتے تھے زہر کی آدھان نہیں بھی ہوتی تھی تو نماز پڑھ کے وہ نکل جاتے تھے آسر کی آدھان ہونے ذکالے نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے مدر کی نماز عام طور پر اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد لوگوں نے انصف نے مالک جب نماز پڑھتی ہوئے نے کہا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے یہ اکیلے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں انہوں نے سوچا لوگوں نے شاید ان کو عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھنے میں اتراز ہے خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو کوئی حققت ہے ان کی شکایت کی جائے مقدمہ خلیفہ کے دربار میں آتا ہے عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہے جب خلیفہ کے دربار میں مقدمہ آتا ہے کہ حضرتِ انصف نے مالک آپ کی پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو انصف نے مالک کو بنایا گیا خلیفہ نے فوراں کوڑے نہیں لگائے مارنے کا حکم نہیں دیا پہلے وجہ پوچھے کیا بات ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اکیلے پڑھ کے چلے جاتے ہوئے جناب کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے کیا بات ہے تو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا آئے انصف نے مالک کیا مجھے جوا کھیلتے ہوئے دیکھا نہیں شراب پیتے ہوئے دیکھا نہیں کسی برائی کے اندر تم نے مجھے ملفز پایا نہیں کیا میں لوگوں کے درمیان نہ تنو انصاف نہیں کرتا نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھ سے کوئی شکایت ہے کہ یہ بھی بات نہیں ہے جب کوئی بات نہیں ہے تو تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے میں نے سنا ہے کہ تم عزام سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہو اور نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو آیا نصف نے مالک ایسا کیا کیوں کرتے ہو تم تو میں جماعت کا خیال نہیں ہے تم پہلے کیوں آتے ہو اور نماز پڑھ کے مسجد سے کیوں نکل جاتے ہو حالیٰ سے اپنے مالک فرماتے ہیں آئے خلیبہ عمر بن عبدالعزیز میری آنکھیں محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہے اللہ کے نبی نے زہر کپ پڑی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی نے آسر کپ پڑی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے حضرت محمد رسول اللہ نے مغرب کا پڑی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے عشاء کا پڑی یہ میری آنکھیں جانتی ہے فجر کا پڑی یہ میری آنکھیں پہچانتی ہے میں نے لمبی عمر پائی ہے مجھے معلوم ہے اللہ کے رسول کا نماز کا وقت کیا ہے اے عمر بن عبدالعزیز آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن جب آپ زہر اس وقت پڑھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے مطابق ہوتے آئے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اثر جب اس وقت پڑھتے ہیں جب نبی اکرم کے ٹائم جو مطابق ہوتی ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن جب آپ ٹائم بدل دیتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں تو آئے خلیفہ میں اس وقت میں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں جس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے کیونکہ میری آنکھیں زہرہ سر مغرب شاہ فجر سب کی آقا کو پہچانتی ہے میں نہیں چاہتا کہ اپنی نماز اس ٹائم سے ہٹا دوں جس ٹائم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا وقت ہے میں اول وقت میں افضل وقت میں نماز پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے وقت کو پہچانا ہے جانتی ہے یہ تھے انہا سبت مالک جو خلیفہ سے تکڑا رہے اور خلیفہ کی خلافت کی پردہ نہیں کی سزا دور دو لیکن خلیفہ کو بھی تبلیغ کر دی کہ آپ کی نماز کا وقت جب نبی اکرم کی نماز کے وقت سے میچ کھاتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ دیتا ہوں اور جب آپ کا وقت نبی کے وقت سے میچ نہیں کھاتا تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں خود نماز کر کے نکل جاتا ہوں جماعت کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ مجھے جماعت سے نماز پہنے سے بہتر لگتا ہے کہ رسول اللہ کو ٹائم کو مطارق نماز پری جائے اول وقت پر نماز کری جائے اور پوچھنے والے نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے ایوال اعمال اجزل سب سے اچھا عمل کونسا ہے تو اللہ کے رسول یہی کہا تھا صلاة الی وقت لہا نماز کو اس کے اول وقت پڑھنا اس کے اصل وقت پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے اس لیے میں اول وقت میں نماز پر کے نکل جاتا ہوں میرے بھائیو اپنی مسجدوں کو اول وقت سے کہ نماز سے مزین کیجئے اول وقت میں نماز کرنے کو نہ دیشی یہ ہے اللہ دینا یقیبون السلاح نماز قائم کرتے ہیں قاضی شوائے بہت بڑے قاضی تھے حضرت علی نے ان کو قاضی دیشتا ہے موسیقی